جاریت سے جانبہ کفراد کی تعداد سترہ ہزار کے پار زکمی شہریوں کی تعداد شیالیس ہزار سے زائد اسرائیل فوج کا غزہ کے آثار قدیمہ پر حملہ چھ سو پچاس سال پرانی العمری مجد شہید غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی یو این کی قرارداد کو امریکہ نے کر دیا ویٹو پندرہ رکنی کانسل میں تیرہ ممالک نے قرارداد کے حق میں دیا ووٹ افغانستان کے چونتیس میں سے پچیس سوبوں میں غزہی قلت بچے خاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین غزہی قلت کے باعث شدید خطرات کا شکار اور سہارنپور دیوبند شہرہ پر سڑک حادثہ حادثے میں دو اسکولی بچوں سمیت چار افراد جان متدد زخمی کئی زخمیوں کی خالت نازم آج آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیو ساڑھے تین بچ چکے ہیں بڑی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بانے گوھر کچھ ہے اور اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بات غزہ اور ازرائیل کے درمیان ہماس اور ازرائیل کے درمیان غزہ کے اندر جاری جنگ کا آج ترے سٹھوہ دن ہے اور آج ترے سٹھوے دن کے بھی آج ازرائیل کے جانب سے لگاتار زمینی کاروائی جاری ہیں اور فلسطین میں جامباک شہریوں کی تعداد ساڑھے سترہ ہزار کے قریب پہنچ چکی ہیں فلسطینی وزارت سہت کے جانب سے جارے باہر میں بتا گیا ہے کہ غزہ میں سات اکتوبر سے اب تک سترہ ہزار چار سو ستاسے فلسطینی جامباک ہو چکے ہیں جامباک ہونے والے افراد میں ستھر فیصد تعداد خواتین اور بچوں کی ہے مجموعی طور پر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو دس فلسطینی شہری ازرائیلی کاروائیوں میں جامباک ہوئے ہیں بیان کے مطابق ازرائیلی کاروائیوں میں زکمی ہونے والوں کی تعداد چالیس ہزار چار سو اسی سے زائد ہو گئی ہے وزارت سہت نے بتایا ہے کہ متعدد افراد ابھی بھی تباشدہ امارات کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں بیان کے مطابق جنوبی غزہ میں مریضوں کے لیے علاج کے لیے جگہ ختم ہو چکی ہیں اور اس وقت اسپتال میں بستر دستیاب نہیں ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تبیہ ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے اور بین الاقوامی اداروں کو غزہ کے تبیہ شعبے کی بحالی کے لیے مدد کرنی چاہیے ادھر غزہ میں ازرائیلی فوج نے آسار قدیمہ پر حملہ کرتے ہوئے چھے سو پچاس سال پرانی الامری مجد بھی شہید کر دی ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے پہلی بار اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 99 پر سور دیا تھا اس وقت اس کے تحت اقوام متحدہ نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد پیش کی تھی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے پندرہ رکنی کانسل میں تیرہ ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا قرارداد کی حمایت کرنے والے ممالک نے اسے ایک خوپناک دن قرار دیا اور جنگ کے تیسرے مہینے میں مزید شہریوں کی ہلاکت اور تباہی سے خبردار کیا پندرہ رکنی کانسل میں تیرہ ووٹ قرارداد کے حق میں ڈالی گئی برطانیہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور امریکہ نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے ویٹو کر دیا امریکہ کا الگ تھلگ موقع غزہ پر اسرائیل کی مہینوں سے جاری بمباری اور اس کے کچھ قریبی اتحادیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی ٹوٹ فوٹ کی اکاسی کرتا ہے کیونکہ فرانس اور جاپا نے جنگ بندی کے مطالبے کی خمایت کرتے ہوئے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ادھر افغانستان میں خوراک شدید کلت کے باعث طالبان رجیم دو سال سے بیرونی امداد کی محتاج ہے اور ملک میں پندرہ اشیاریہ تین میلین شہریوں کو خوراک شدید کلت کا سامنا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق چونتیس میں سے پچیس افغان سوبو میں غزہی کلت ہنگاوی خدود کو عبور کر گئی ہے انسان حقوقی تنظیموں کو محدود ترکیاتی امداد اور غیر ملکی حکومتوں کی طرف سے طالبان کو بازابتہ طور پر تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے چلینجز کا سامنا ہے افغانستان میں طالبان کے اقتداد میں آتے ہی ملازمتوں میں کمی نقد رقم کی کلت اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ حالات شدید خراب ہیں افغانستان کی دو تہائی آبادی جو کل انتیس اشیاریہ دو ملین ہیں طالبان ریجی میں دو سال سے بیرونی امداد کی محتاج ہے عالمی امداد اداروں کی ریپورٹ کے مطابق طالبان ریجی میں آدھے سے زیادہ پانچ سال سے کم امر بچے ایک چوتھائی حاملہ اور دودھ پلانے والی قواتین غزائی کلت کے باعث شدید خطرات کا شکار ہے انسانی حقوقی تنظیموں کو محدود ترکیاتی امداد اور غیر ملکی حکومتوں کے طرف سے طالبان کو بازابطہ طور پر تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے چلینجز کا سامنا ہے دوہزار تئیس کا افغانستان ہیمینجنٹیرین ریسپانس پلان تئیس اشیاریہ سات ملین افراد تک پہنچنے کے لیے چار اشیاریہ چھ بلین ڈالر کا ضرورت مند ہے دہرہ دور میں مرکز وزیر داخلہ امد شاہ نے غلوبل ارمیسٹور سمی دوہزار تئیس کے اقتتامی جلاس میں شرکت کی جو دوران انہوں نے کہا ہے کہ اتراکھن کے وزیریالہ پشکر سنگدامی سے حدب کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے کہا ہے کہ دو لاکھ کرو روپے لیکن آج تین شہر یا پانچ لاکھ کرو روپے کی مفامتنا میں مکمل ہو گئے ہیں جس کو لے کر ریاست کی انتظامیہ مبارک بار کی حقدار ہے اور انہیں مبارک بار دینا چاہتا ہوں موسیقی 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 چاہتا ہوں اور بڑھائی دینا چاہتا ہوں مطرح آج کا یہ سماروپ 3,5,5,5 کروڑ کے MOU کے ساتھ نئے اُتراخن کی انت سمبھاؤناؤں کو تراثنے کی شروعات اب اُتراخن اپنے راجع کی پرکرورتک سوندری کو بگاڑے بگر ایکو فرینلی طریقے سے کچھ پرکار سے چھوٹے سے راجع کو اُتراخن جگت کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے ستراخن جارخن اور 36 گھڑ کی رچنا اٹل جی نے چھوٹے راجع کی رچنا کر کر وکاس کو گتی دینے کے ایکسپریمنٹ کے لیے کی ایکسپریمنٹ کا کیا پریوگ آیا ایکسپریمنٹ کا کیا پرینام آیا وہ پوری دنیا کے لیے بہت مہتپون ہے اس لیے میں باریکی سے دیکھتا ہوں میں آج بے ججک کہہ سکتا ہوں کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتروٹوں میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتروٹوں میں اور پسکر سنگھ دھامی کے مکھے منتری کال میں اُتراخن نے سب سے زیادہ پرگتی کرنے کا کام کیا ہے اور یہ پرگتی چاہے انفراشٹرکچر کھڑا کرنا ہو چاہے انویسٹمنٹ ٹرینلی پولیسیاں بنانی ہو میں تو آج چاہے چکیت ہوں تین چھ سال کے اندر تیس سے زیادہ پولیسی بنا کر اُتراخن نے اپنے آپ کو پولیسی ڈریون سٹیٹ کا بیرود اپنے آپ پرابت کرنے کا کام کیا ہے کچھ بولا نہیں میں نے بولا کیا لس رکھا ہے دھامی جی آپ نے تنہوں نے کہا تلنگانہ کانومساز اسمبلی کے نو منتخب ارکان نے اپنا خلف اٹھائے اس موقع پر پروٹرم سپیکر اکبر ادین اویسی نے حلف لیا ہے تاہمہ تقریب کو سیاسی رساکشی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بی جے پی ایمیلیز نے خلبرداری کی تقریب کا وائیکارٹ کیا ہے پروٹرم سپیکر اویسی نے بی جے پی ارکان کی غیر حاضری کے درمیان کاروائی کی صدارت کی ہیں سب سے پہلے جن لوگوں نے حلف اٹھائے ان میں چیف منشٹر ریمت ریڈیو ڈپٹی چیف منشٹر اسے قبل اکبر ادین اویسی کو راجبہ ان میں ایک تقریب مقتصر تقریب میں گورنر نے تلنگانہ اسمبلی کے پروٹرم سپیکر کے طور پر خلف دلائے ویسی نے تلنگانہ کی چیف منشٹر ریمت ریڈی کی موجودگی میں حلپ لیا پروٹیم سپیکر کے طور پر ویسی نئے سپیکر کے انتخاب تک اسمبلی کا اجلاس چلائیں گے تلنگانہ میں کانگریس حکومت کی تشکیل کے دو دن بعد وزیراعلا ریمت ریڈی نے وزیراعلا میں کلمدان بھی تقسیم کر دے ہیں وزیراعلا نے منصفل ایڈمینسٹریشن اور اربن ڈیولپرینٹ جنرل ایڈمینسٹریشن اور امن و امان کو اپنے پاس رکھا ہے وہ دیگر تمام غیر مقتص محکموں کی ذمہ داری بھی سنبھالیں گے نائی وزیراعلا کا فینانس اور پلاننگ اور توانائی کی ذمہ داری سنبھالیں گے تلنگانہ شاہشلسوک سببیٹنے ہیں تنم پرباکارنے ہیں نینوں سبا نیا مالک کٹ بڑی مٹانہ نی زادین امسارستانہ نی سبا مریادر پاتیستانہ نی ساپرهالان کاروستانہ نی دوہ در ساکشیا پرکجیا سیستانہ شریف تمال نائش روکار مرکزی وزیر نوراک ٹھاکو نے کہا ہے کہ کانگریس ایم پی کے اہاتے پر شاپو میں دو سو بیس کرو روپے سے زیادہ کی رقم کئی کمروں سے ملی ہیں بینکوں کے ببتیس منازمین بھی نگدے گننے میں کم تھے کانگریس کے ایک بدنوان ایم پی سے برامت کی گئی رقم کانگریس بدنوانی کی جائے پائداش ہے کانگریس کے سانسد پر جو چھاپے پڑے اگر آپ دیکھئے ان کے اور ان کے نزدیکیوں کے پاس دو سو بیس کروڑ سے زیادہ کا دھن نوٹوں کے گڑیاں نو علماریوں سے لے کے کئی کمروں تک بھری پڑی ملی ہیں مشینے ہاف گئی مشینے گرم ہو گئی 32 بینک کے ادھکاری بھی کم پڑ گئے لیکن نوٹوں کی گڑیاں ختم نہیں ہوئی یہ کانگریس کے ایک بھرشت ایم پی سے اتنا پیسہ ملا ہے اور کانگریس تو بھرشت اچار کی جننی ہے نہرو جی کے سمیے سے لے کے راجیو جی اندرہ جی اور پھر سونیا جی اور راحل جی تک کانگریس کے بھرشت اچار کی چرچہ دیش اور دنیا میں ہے اگستہ ویسٹ لینڈ سے لے کے اے جی ایل تک یہ ان کے بھرشت اچار کے ماملے بوفور سے لے کے جیپ گھوٹالے تک یہ نہرو گاندی پریوار اور کانگریس پارٹی کے بھرشت اچار کے چرچے لگاتار بہار آتے ہیں اور اب ان کے سانسد ساہو کے یہاں سے 220 کروڑ سے زیادہ پیسہ ان کے سیوگیوں سے ملنا یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ کالے دھن کے خلاف اور جب نوٹ بندی کی تھی تو کانگریس کیوں تڑپتی تھی جرکھن کے راجے سبا ایم پی دیرج ساہو کے خلاف مبینہ بدنوانی معاملی کے خلاف آگرہ میں باجپا لیڈرہ نے احتجاج کیا احتجاج میں بارتی ایجنتہ پارٹی کے امیلی سمیت سینگلو کارکن موجود تھے بی جے پی کارکن نے کانگریس کے کئی گھوٹالوں اور بدنوانی کا ذکر کیا جرکھن میں راجے سبا بیمبر کی دس مقامات پر شاپے مارے گئے ہیں مقمہ انکم ٹیکس نے شاپے کے دوران تقریبا 220 کرو روپے ضابط کیے ہیں مقام ٹیکس نے اس بڑی تادیوائی میں اور جو کی ابھی بھی چل رہی ہے دو سو کروڑ نگت ان کے کمروں میں درے ہوئے ملے ہیں موسیقی 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 اگر ہر ریاست کو اپنا حصہ مل رہا ہے پیسے تو ہمیں کیوں نہیں مل رہے ہیں ہماری در ہمیں بہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم تو جلور جائیں گے 18、 19、 20 نصف SUSP دیا دین secure مجھے گا ان دنوں ملک بر میں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے کچھ شادیاں ہو رہی ہیں جو موضوع بحث بن رہی ہیں ایسی ایک شادی گنگو علاقے کی گاؤں بلاسپور میں ہوئی ہیں اس شادی کے چرچے بھی چاروں طرف سے سننے کو مل رہے ہیں آج جیسے ہی پانی پت کا رہنے والا دولہ نیرن شادی کی بلات کے ساتھ بلاسپور پہنچا تو اس شادی کو دیکھنے کے لئے لوگوں میں جوش خروش دیکھنے میں آئے ہیں حالانکہ یہ شادی بڑی سادگی کے ساتھ انجام پائی گئی لیکن جیسے ہی شادی کی رسومات ختم ہوئی اور دولہ دلہن جانے لگے تو ان کی الودائی دیکھنے کے لئے ایک کا بہت بڑا خجوم جمع ہو گیا آپ کو بتا دیکھئے بلاسپور کے رہاشی راکیش پنچال نے اپنی بیٹی پوجہ کی شادی آج پانی پت کے رہنے والے نیرن پنچال سے کرائی یہ شادی بغیر کسی جہیز کے ہوئی اور دولہ کی جانب سے جہیز میں صرف ایک روپیہ لے کر سرکیا بن گئی اس شادی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ دولہ نیرن پنچال اپنے بیوی پوجہ کے ساتھ ہیلیکپٹر میں روانہ ہوئے جیسے ہی ہیلیکپٹر گاؤں میں بنے ہیلی پیٹ پر اترا لوگوں کی بیڑ جمع ہو گئی ہر کوئی دولہ اور دولہن کی الودائی تقریب کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور لوگ اس الودائی تقریب اس الودائی منظر کو اپنے کیمروں میں قید کرتے بھی نظر آئے اور میرا کہ اچھا لگ رہا ہے اور میرا یہ شادی کر کے میرا کوئی ہلیکپٹر بکھانا کوئی شوق نہیں ہے میرا شادی کرانے کا یہ ہے کہ ہر آدمی کی ایک شوق بدلنے کے لیے ایسا دان دیج کی کوئی مونل نہیں ہوتا اور میں میرا سپنا تاگی میں اسی جنگا شادی کروں جانمجھے دان اور دیج کی ضرورتنی ہے میں نے ایک رتے کی شادی کری ہے اور یہ آگر آج یہ ہلی کوکٹر آیا تو پورے پرشاشن کا پورے املے جملے کا یا کے بیدھائک کا یا کے ایمپی کا یا کے پردھان کا اور دان کے لوگوں کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہتا ہوں تو اس پرمیشن میں میرا پورا سپورٹ دیا اکیلا میں پچھ بھی نہیں پہتا ہوں جنٹا کو کیا سندے کرنا چاہیں گے جنٹا کو میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا وہ دان دیج کے تکر میں پڑھ رہے ہیں یہ ایک اچھا لگ راج یہ ایک غیر دیج کی شادی ہوئی ہے کیا سندے کرنا چاہیں گے میں لڑکی کا بھائی ہوں اور یہ خوشی مجمع نہیں کر پارے ہم بہت اچھا مہاری بہن کا سو بھاگیا تھا کہ انہوں نے آج یہ دن ہمیں بھی دیکھا اور پورے گاؤں دیاد نے دیکھا سہارنپور دیوبن سٹریٹ ہائیوے ان سچ پر خوپناک سرک حادثہ پیش آئے ہیں جس دوران حادثے میں اب تک دو سکولی بچوں سمیت چار افراد اخلاق ہونے کی طلاع محصول ہوئی ہیں جبکہ نسب درجن سے زیادہ افراد زکمی ہو یہ واقعہ سہارنپور کے ناغل پولیس ٹیشن کے خائیوے پر پاور ہاؤس کے سامنے پیش آئے ہیں کانکنی سے لدے ٹرک نے سرک کناری سرویس روڈ پر کھڑے لوگوں کو کچل دیا تیز رفتارے سے آنے والا مائننگ سے بڑا ٹرک بے کابو ہو کر سرویس روڈ پر جا پہنچا حادثے میں سکول کے دو طالب علموں کی موت بھی بتایا جا رہی ہے حادثے میں چار افراد موقع پر ہی جام باک ہوئی ہیں جبکہ متعدد زکمی ہو گئی ہیں اطلاع ملتے ہی علاقائی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زکمیوں کو قریبی سہت مرکز میں داخل کرا گیا جہاں انہیں مزید علاج امالجے کے لیے دوسرے اسپتال ریفر کر دیا گیا اتنا ہی اپنے میں اسفان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ